بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹپ ٹاپ ہوں گے ای ون ہوں گے اور زورزہ سیال کے ساتھ ہوں گے آج کے اس ٹریننگ سیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جس کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے کہ دعویٰ کی جو فیکٹ سریز کی ایکسس کنٹرول اور ٹائم اٹنڈنس مشین ہے اس کو آپ کو انٹروڈیوز کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کب اویلیول ہوگی پاکستان میں اور اس میں کیا فنکشن این فیچرز ہیں اور کس طرح سے یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے فور ایس ایم بی پروجیکٹس اور جو سمال میڈیوم کاؤنٹر سیلز کے ذریعے جو آپ ٹائم اٹنڈنس یا ایکسس کنٹرول کی جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے میچ کر سکتے ہیں اس ٹرڈک کے دروں فیکٹ سریز انشاءاللہ آج کی ٹریننگ سیشن کا آگاز ایک سے ڈیٹھ منٹ میں ہم کریں گے تاکہ اور لوگ بھی جوائن کر لیں اور ہم پھر اس کو آگے لے کے چلیں آج کی ٹریننگ سیشن کے اینڈ میں ہم اٹنڈنس کیوار کورٹ شیئر کریں گے جس کو آپ دھاوہ پارٹنر ایپ سے سکین کر سکتے ہیں اور سکین کرنے کے بعد جیسے آپ پرڈک سکین کرتے ہیں نورمیلی اس کیوار کورٹ کو سکین کریں گے تو چیک ان کے اوپر کلک کریں گے تو ٹریننگ کی اٹنڈنس آپ کی ماں کو جائے گی اس ٹریننگ کے ہنڈرڈ پوائنٹس آپ کو بھیج دیں گے جو آپ بعد میں جیس کچھ کے ذریعے ریڈیم کر سکتے ہیں ٹھیکن بیڈیو essential 盡 تڈیو توھیکنگ یکی میکنی جو سک declare ٹرین نما ٹرین نما ٹرین نما اگر میری آواز آپ سب تک کلیئر آ رہی ہے تو آپ جو ہے چیٹ باکس میں ون پریس کر سکتے ہیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور میں مائک کی سیٹنگ دیکھ لو اگر میری آواز بہت ہی زباردس پروڈکٹ ہونے والی ہے اور انشاءاللہ قریب آپ اس کو مارکیٹ میں دیکھیں گے اگر کسی کی کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو آپ جو ہے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو پری آرڈر بکنگ بھی کرا سکتے ہیں تاکہ جو ہے جب یہ اویلیبل ہے تو آپ تک پہنچیں اور اگر آپ کو کسی پروجیکٹ کے لیے چاہیے تو آپ ابھی سے اس کو اپنے انڈیز کے ساتھ بات کر کے آپ اپنی روکوائرمنٹ ڈیمانڈ جو ہے ہم کو بتا سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس حساب سے کونٹیٹی آپ کو اویلیبل کر کے دیں اس کی بہت زبردست ہے بہت کمپیٹیٹیو پروڈکٹ ہے پرائس حوالے سے بہت ہم نے ورکنگ کی اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے یہ پرائس بھی بہت اچھی ہم مارکٹ میں نکالیں گے اس کی ٹھیک ہے وہ تو اب افکورس جب وہ پاکستان میں آرائیو ہوگی تو اس کے اوپر جو بھی کسٹمز وغیرہ کلیرنس وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ کو ایکزیکٹ پرائس پتا چلے گی لیکن آئی کن اشور یو دیٹ کہ جو ہے یہ کمپیٹیٹیو پرائس میں ہوگی یہ ٹھیک ہے اور اس پروڈکٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ہماری ٹاپ لائن ہے ایسا نہیں یہ ہماری یوں سمجھیں سمال میڈیوم ریکوائرمنٹ میں ٹاپ لائن سریز ہے سمال میڈیوم سریز میں ٹھیک ہے جس سے آپ جو ہے کاؤنٹر سیل سے جو بھی انکوائریز آتی ہیں ان کو ہینل کر سکتے ہیں سمال میڈیوم پروجیکس جو آفیس بیلڈنگز کے آتے ہیں سمارٹ بیلڈنگز کے آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس کو میچ کر سکتے ہیں ایزلی اگر آپ کے میگا پروجیکس ہیں آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو نو پرابلم اسی کے اندر جو ہے ہمارے پاس اور سریز بھی اویلیبل ہے جس میں آپ کے میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا جب ہم بات کریں گے پروڈکٹ کی اوپر تو آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ پانچ سو فیس سے لے کر ایک لاکھ فیسز تک کی ڈیوائز دھاوہ کے پاس اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو صرف یہی پروڈکٹ نہیں ہم انشاءاللہ آگے پروڈیکٹ لیول کی جو ڈیوائزز ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے ٹائم ٹو ٹائم ٹھیک ہے اوکے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ بسملا ارمان رہیم آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ٹریننگ کا وہ ہے فیکٹ سریز کونٹیکٹ لیس ویکیگنیشن ایکسس کنٹرولر ٹائم اٹیننس مشین بھی اس کے اندر ایک موڈل میں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے فیکٹ سریز ہے کیا فیکٹ کا مطلب کیا ہے اس کا اپریبیشن ہے فاسٹ ایکورید کنوینینٹ اینڈ ٹرسٹڈ یہ اس کا جو ہے پورا ایک جو ہے اپریبیشن ہم نے بنایا اس سریز کا ٹھیک ہے اور یہ کونٹیکٹ لیس کیونکہ آج کل جو ہے آفٹر پینڈیمک جو ہے زیادہ تر چیزیں جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ کونٹیکٹ لیس ہی ہوں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے جو ایمپورڈنٹ چیز ہوتی تھی وہ فنگر پرنٹ ہوتا تھا کہ آپ کا کنٹیکٹ ہوتا تھا ڈیوائز کے ساتھ تو کوویٹ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے سپریٹ ہونے کا جو ہے وہ ہمیشہ رسک رہتا تھا ٹھیک ہے تو فیس جو ہے فیس آپ نے دیوائز کے آگے کرنا ہوتا ہے اور جو ہے آپ کو ٹھیک لیس جو ہے وہ اس پہ ایکسس لے سکتے ہیں اور جو ہے ٹینڈس بھی معا کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو بڑا ایلیگنٹ ڈیوائز ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ہی پکچر میں تو آپ کو نظر آرہی ہے یہ ہمارے جو ڈیوائز ہیں بہت ہی کمپیکٹ ڈیزائن ہے اس کے آگے میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا چیزیں آپ کو ملیں گی اس ڈیوائز کا اگر اوبریو دیکھیں تو اس کے اندر دو میگا پکسل کا ایچ ڈی ڈیول کیمرہ ہے ڈیول کیمرے میں ایک کیمرہ جو ہے وہ آپ کی پکچر کو لیتا ہے اور دوسرا وہ ڈیٹیک کرتا ہے کہ یہ آیا کہ یہ ریل پرسن ہے یا کوئی بندہ آپ کا کیمرے کو کوئی ویڈیو یا پکچر دینا رہا ہے تو اس کے اندر انٹی سپووفنگ انٹی فیک الگوریتم آویلیبل ہے کہ یہ ڈیٹیک کر سکتا ہے کہ آیا یہ بندہ واقعی ریل یومن بینگ ہے یا پکچر یا ویڈیو ہے تو اس میں انٹی پکچر اٹیک اور انٹی ویڈیو اٹیک کا فنکشن آویلیبل ہے اس کا جو سائز ہے سکرین کا ٹائچ سکرین کا وہ ہے فور پانٹری ایچ یعنی کمپیکٹ ڈیزائن ہے بہت ہی ایلیگنٹ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اس کی فنشنگ بہت اچھی ہے آپ دیکھیں گے تو آپ امیز ہو جائیں گے سرپرائز ہو جائیں گے کہ آہ اس طرح کی ڈیوائز جو ہے آپ ہی مارکٹ میں آپ کو ہی مل رہی ہوگی ایلیگنٹ ڈیزائن میں ویڈ گوڈ فینشنگ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر بیلٹ ان آئی سی کارڈ ریڈر مائی فیئر کارڈ ریڈر اس میں آویلیبل ہے جس کی فرکونسی تیرہ اشارہ چھپن میگا ہرڈز ہوتی ہے اور یہ تھائر پارٹی کارڈ بھی سپورٹڈ ہے ضروری نہیں یہ دعویٰ کئی کارڈ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو فنگر پرینٹ ہے وہ کپیسٹی فنگر پرینٹ ہے اور اس کی جو ڈیولیشن لائف ٹائم ہے وہ جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کا موڈل ہے جو ہمارا ٹاپ موڈل ہے آج کی پریزنیشن میں وہ یہی ہے اس آئی بتیس چودہ اے ڈیش ڈیو ٹھیک ہے بتیس چودہ اے ڈیش ڈیو میں آپ کو یہ چار چیزیں نظر آتی ہے اور اس میں ایک اور موڈل ہے بتیس تیرہ اے ڈیش ڈیو اس میں صرف فنگر پرینٹ نہیں ہے باقی فنکشنز این فنکشنلیٹی سائز کیمرہ کارڈ ہر چیز سیم ہے صرف فنگر پرینٹ ریڈن نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہماری ڈیوائز کا تھوڑا سا ویجول آوریو ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر فنکشنز این ویچرز کیا ملیں گے آپ کو سب سے پہلے کیونکہ میں بات کر رہا ہوں ایکسس کنٹرول کی تو اس کے اندر ملٹیپل ایڈینٹیفیکیشن میتھڈز آپ کی پاس اویلیبل ہوں گے فیس ہے فنگر پرینٹ ہے کارڈ ہے پاسورڈ ہے جو ہماری بتیس چودہ ہے اس کے اندر سارے میتھڈز ہیں اس کے اندر جو ایک ایڈیشن کی گئی ہے وہ ہے کیو اور کوڈ کی بھی آپشن اب اویلیبل ہے نیف اپ ویر کے اندر اور ڈی ایس ایس پرو کے ساتھ اگر آپ اس کو کنیک کریں گے تو آپ ویسٹر مینجمنٹ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں کیو اور کوڈ ایشو کر سکتے ہیں اور جو ویسٹر ہے اس کی ڈیٹیل کیو اور کوڈ کے اندر ایمبیٹ کر کے پری بوکنگ یا پری اپوائنٹمنٹ بوک کر کے کیو اور جنریٹ کر کے آپ ویٹس ایپ کے ذریعے وہ پکچر بھی سکتے ہیں کیو اور کوڈ کی یا پرینٹ لے سکتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ ڈیوائیس کی اوپر آ کر صرف کیو اور کوڈ کو دکھائے گا اور کیو آر کوڈ جو ہے ڈیوائیس ریکنگائز کر کے اس کو اندر آنے دیں گی تو اس کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے ریسپشن پہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے آلریڈی کیو اور کوڈ کے اندر اس کی ڈیٹیل ڈالتی ہوگی تو جیسے وہ کیو اور کوڈ سکین کرے گا تو اس کی ڈیٹیل ایکسس کی چیک ان کی جو ہے وہ آٹومیٹک یہ آ جائے گی ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ٹائم اٹینڈنس ورک ویڈ پلیٹ فورم ایس ٹائم اٹینڈنس موڈول یا ٹائم اٹینڈنس پوائنٹ یہ بڑا ایمپورڈنٹ پوائنٹ ہے سمجھنا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر کنفیوزن ہوتی ہے ہماری ڈیوائیس میں اے ایس آئی کا مطلب ہوتا ہے اگر ڈیوائیس کے اندر اے ایس آئی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسس کنٹرول ہے ٹائم اٹینڈنس نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسی اے ایس آئی ڈیوائیس کو ہمارے سوفیر کے ساتھ چلاتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو ٹائم اٹینڈنس ریپورٹنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ سٹینڈ آلون ٹائم اٹینڈنس مشین نہیں ہے یعنی آٹومیٹک جو ڈیوائیس بداؤٹ سوفیر ریپورٹنگ اٹینڈنس کی جنریٹ نہیں کر سکتا صرف ایکسس کنٹرول کے لاغس جنریٹ کر سکتا ہے کہ کب کتنے مجھے کوئی آ رہے جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر سوفیر کے ساتھ یہی لاغس آپ مرش کر دیں گے تو سوفیر اس کو سوٹ اوٹ کر دے گا آپ کی شفٹ کے ساتھ یوزر کے ساتھ ایم بیٹ کر دے گا اس کو اور لاغس کو کنوائٹ کر دے گا اٹینڈنس ریپورٹ کے اندر اور تقریباً پندرہ سے سولہ ٹائم کی ریپورٹ آپ جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ بات بہت ضروری ہے کلیر کرنا ٹائم اٹینڈنس جو ہے یہ بلٹن نہیں ہے ایک ہماری ڈیوائس اس میں آتی ہے اے ایس اے اے ایس اے جو موڈل ہے وہ سٹینڈالون ٹائم اٹینڈنس مشین ہے اس کے اندر ایکسس کنٹرول نہیں ہوگا یعنی ڈور کنٹرول نہیں ہوگا صرف تو وہ ہماری جو ڈیوائس ہے وہ اس میں ڈور کنٹرول نہیں ہوگا وہ ٹائم اٹینڈنس ٹرمینل ہے سٹینڈالون ہنڈر پرسنٹ سو فیر نہ لگے تو آپ ریپورٹ جو ہے وہ ڈیوائس سے جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہماری جو تیسرا فنکشن ہے جو کہ ایک اچھا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو انٹرکوم کا فنکشن اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یعنی کہ جو آپ کی جو ایکسس کنٹرول ڈیوائس ہے وہ ایز ای وی ٹی او یعنی آوٹ ڈور جو ٹرمینل انٹرکوم میں ہم یوز کرتے ہیں وہ بن جائے گا اور آپ جو ہے اندور سیون انچ مونیٹر ٹین انچ مونیٹر جو دعویٰ کے وی ٹی ایچ موڈولز ہیں ان کے ساتھ یہ ہنڈر پرسن کمپیٹیبل ہے اور سپ پروٹوکول کے اوپر یہ کالنگ کر سکتا ہے جیسے کہ نیا یوزر آتا ہے کوئی وہ ناک کرتا ہے زیاری بات ہے اور اس نے اندر جانا ہے تو اندر سے بندہ آئے گا اور دیکھے گا کون ہے پوچھے گا کس سے مل رہے ہیں کیا کرنا ہے ساری ڈیٹیل ہوگی اور اس کے بعد وہ بٹن کو پریس کرے گا اور دور کو اوپن کرے گا اس ڈیوائس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ڈیوائس کے اندر آپشن آ رہو گا کال کا آپ کال نمبر ڈائل کر سکتے ہیں یا فکس ڈائل نمبر جو ہے رکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ریسیپشن کا نمبر ہے ایچ آر کا ہے ایڈمنیسٹریشن کا ہے تو یہ نمبر آلریڈی پری ڈیفائنڈ ہوگی جس پہ کلک کرے گا ادھر کال جنریٹ ہوگی وی ٹی ایچ لگو وی ٹی ایچ پہ کال اٹینڈ ہوگی اور وہی سے آپ دور کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہو گیا ویڈیو انٹرکوم کو فنکشن ہو گیا اور یہ جو ہے تین ٹائپ کی کالنگ دیتا ہے ایک ہوتی ہے جس کے اندر یہ پانچ سو کالنگ نمبر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے جیسے پانچ سو رومز ہر روم میں ایک وی ٹی ایچ لگنی ہو تو یہ وہاں پر بھی لگ سکتا ہے جیسے اپارٹمنٹ بیلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پر ایکسس کنٹرول لگا کے اور آپ دور کنٹرول کے ساتھ اس کو اپارٹمنٹ یوزر کے ساتھ ایمبیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو ہے آپ کو اگر کہیں کال کرنے پانچ سو رومز کے ساتھ کہیں بھی کسی کا نمبر ڈائل کریں گے وہاں پر کال جلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور وہی سے وہ دور کو اپریٹ کر سکتا ہے دوسرے نمبر پر اس کے اندر فکس ڈائلنگ یعنی آپ چار نمبر پری ڈیفین کرتے ہیں تو تین نمبر پری ڈیفائن کرتے تو وہ اس کے اوپر یہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے تیسرا جو ہے آپ ہر دفعہ ڈائریکٹ آپ کی کال اپریٹر کے پاس جائے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تین طرح کی ویڈیو کالیں گے اس میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو کال ہوگی آڈیو کال تو ہے یہ ساتھ میں ویڈیو بھی ہوگی کہ کون ہے ویریفائی ہو جائے تھا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو انٹرکوم کا فنکشن بہت یوسفل آپ کی اپلیگیشن میں ہو سکتا ہے اس کے بعد ماس ڈیٹیکشن کے اندر آپشن ہے ڈیورنگ کوویڈ ایٹ ویری نیسیسری ٹھیک ہے اگر ابھی بھی کسی جگہ پر پروٹوکول ہے کہ آپ ماس کے بغیر انٹری نہیں کر سکتے تو آپ یہ ڈیوائس ابھی یوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آڈیو ڈی آئی وائی ڈو ایڈ ڈیورسل مطلب کہ آپ اپنی تین کسٹومائز ایم پی آڈیو ریکارڈ کر کے ڈیوائس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ریکنائز ہو تو یہ آواز ہے شکریہ جناب آئیے ٹھیک ہے یہ آواز آپ ریکارڈ کر کے جب ویریفائی ہو جب فیل ہو تو کچھ اور آڈیو گو تیسری کوئی اور آڈیو ٹھیک ہے تین آڈیو آپ اس میں پرسنالائز ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کیور کوٹ کا میں نے آپ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈالے ہیں تاکہ ڈی ایس ایس پرو کے ساتھ یہ ویسٹر مینجمنٹ موڈول کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے اور اس میں ملٹیپل لینگوڈجیز آویلیبل ہیں پاکستان میں نارمالی انگلیش ہی ہی ہوتا ہے ملٹیپل ایڈینٹیفیکیشن میتھڈ پہ اگر ہم بات کریں تو اس ڈیوائس میں جو سب سے اچھی سمال میڈیم بزنس کی جو اس ٹیکٹ سریز میں ہمارے پاس ڈیوائس ہے لو سریز میں بتیس چودہ اے ڈیش ڈبلیو اس میں تین ہزار فیس ملیں گے آپ کو پانچ ہزار فنگر پرنٹس ملیں گے اور اس میں پانچ ہزار ہی مائی فیر کارڈز ہیں اور تین ہزار پاسورڈز آپ لگا سکتے ہیں چار یعنی یہ ہو گئے آپ کے انلوکنگ میتھڈز اور کیو آر کورڈ کا جو ہے وہ آپ ڈی ایس ایس پرو کے ساتھ کر سکتے ہیں یوٹلائز ٹیک ہے جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں ڈیوائیس ہے فاسٹ ریکنیشن ٹکنالوجی ہم ڈیوز کریں اس میں فاسٹ این ایڈ نون کونٹیکٹ این ایفیشنٹ ہے ریکنیشن سپیڈ آل موسٹ لیس دین اور ایکول ڈیوانٹو سیکنڈ ہے پر پرسن ریکنیشن ایکوریسی جو ہے وہ نائیٹی نائن پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور ریکنیشن ڈیسٹنس جو ہے وہ تقریباً سیرو پوائنٹ میٹر سے 1.5 میٹر یعنی جو آپ کی لوئر ڈیوائیس ہے وہ 1.5 میٹر دور سے ڈیٹیکشن شروع کر دیتی ہے اس کے بعد انٹی سپوو فنگ الگوریتم ہے جیسے آپ پکچر دکھائیں گے یا ویڈیو ٹیک کرنے کی کوشش کریں گے اس کو تو یہ جو ہے اس کا دور سیکنڈ کیمرا سکنڈ کیمرا وہ اس کو ڈیٹیک کر سکتا ہے اور انٹی فیک الگوریتم کے ذریعہ آپ کو یہ پروٹیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ریل جو ہے ہیومن کے ریل ہونے کی گرنٹی یہ آپ اس میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم اے آئی بیس چپ سیٹ جوز کر رہے ہیں تو جو ہے اس کے اندر جو ڈیٹیکشن ہے وہ ماسک گلاسز کیپ اور بیرڈ کے ساتھ جو ہے آپ کر سکتے ہیں اس کی جو ریکنیشن ہے اس کے بعد اس کے اندر جو نیو چیز ہم نے ایڈ کیا وہ یہ کہ جو ہے اٹینڈنس موڈ کے اندر جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ چار فیس ایٹ اٹا ٹائم یوز کر سکتے ہیں یہ چار فیس اس کو اٹا ٹائم ریکنگائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یاد رکھیں کہ اس موڈ کے اندر آپ ڈور کو کمانڈ نہیں بھیج سکتے یہ اٹینڈنس موڈ کے اندر آپ یعنی ایکسیس لاغز بنی ہے سب کی لیکن ڈور نہیں کھولے گا کیونکہ چار بندے جب اٹا ٹائم ہوں گے تو دور کھولے گا تو وہ آلموس کنفیوزنگ ہے کہ کس کے اوپر ڈور کھول ہے کس کے لئے نہیں کھولا ٹھیک ہے تو چار بندے اٹا ٹائم جب آئے گے تو یہ ان کے لاغز مینٹین کرے گا لیکن ڈور کو آپ اپرین نہیں کر سکتے اس والے موڈ میں ٹھیک ہے اگر آپ سنگل سنگل والے میں کریں گے تو اس میں آپ ڈور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈیو انٹر کام کی جو انٹیگریشن ہے اس کے اندر جو بلٹ ان اس کے اندر ہم نے موڈ دیا اس کے اندر تین ٹائپس کی ہے میں نے ابھی دور دہتا کال روم کے آپ پانچ سو سپ آئی ڈیس پر کال جنریٹ کر سکتے ہیں دوسری نمبر پر کسٹم کال روم یعنی کال ڈیفائیل روم نمبر ڈریکٹی ملک کے چار نمبر آپ اس کے اندر رکھے ہو ریسیپشن لکھا ہو ایڈنیسٹریشن لکھا ہو ایچار لکھا ہو آئی ٹی لکھا ہو تو ان چاروں میں سے کسی بھی کال کرنا ہو تو ڈریکٹ کال ہو جائے گی تو آپ کو نمبر ڈیل کرنے کی ضرور نہیں ہے جس اس کے اندر کل کریں گے تو وہ آرٹومیٹک کال جنریٹ ہو جائے گی ڈیفائن ڈائی اس کے بعد تیسری نمبر پر کال مینجمنٹ سینٹر ملک کے ڈی ایس ایس پرو کے اوپر کال جنریٹ ہو جائے یا آپ کا جو وی ٹی ایس ڈیوائیس جو ماسٹر سٹیشن ہوتا ہے اس کے اوپر کال جو ہے جنریٹ ہو جائے تو تین میں سے ایک ایٹا ٹائم آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کیو آر کوڈ جو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کیو آر کوڈ جو ہے اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اور جو ہے کیو آر کوڈ جو ہے آپ اس کو دکھائیں گے تو یہ ان لوگ کر لے گی ڈیوائیس اور جو ہے یہ صرف ڈی ایس ایس پرو کے ساتھ کرتے ہیں اس کے ماں ماسک کی ڈیٹیکشن کر سکتی ہے نو ماسک کا جو ہے ایرر دے سکتی ہے ماسک ریمائنڈر ایٹیز ویر ماسک ماس انٹرس انٹرسپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کے کی ہائیلائٹ فنکشنز ہیں اس کے بعد آپ اپنی جو ہے تین آرڈیو اس کے اندر جو ہے ویب سے ڈال سکتے ہیں سکسسپولی ویریفائیڈ فیل کو ویریفائی کے نو ماسک کا اس میں تین طرح کی جو ہے آپ آرڈیو ڈال سکتے ہیں کسٹومائز اپنی آواز میں بیس کے بھی کی فائل ایم پی تھری آپ ڈال سکتے ہیں اور لینگویجویز ڈیفرنٹ ہیں اس میں انگلیش ہے سپینش ہے روشیان تھائی ویتنیز ویتنیز اور ریپک ہے اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے ایک آر ایس فور ایٹ فائیو والا کنورٹر لگا کر ڈیوائس کو مور سکیور کر سکتے ہیں اور یہ جو کنٹرولر ہے یہ جو ہے اس سے آپ ایکسٹینشن بھی کر سکتے ہیں ایک دور اس کے اندر بیلٹن ہوتا ہے اور دوسرا دور جو ہے آپ اس موڈول کو لگا کر ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں دو دور جو ہے ایک ڈیوائس سے آپ کنٹرول کر سکیں گے اگر آپ جو ہے یہ موڈول لیتے ہیں اگر آپ نارمل روٹین میں اسی کنٹرول کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوتا ہے ڈیوائس کا اگر یہ جو کنیکشن لوز ہو جاتا ہے تو جو آپ کا آر ایس فور ایٹ فائیو والا کنورٹر ہے وہ ڈیوائس کو سکیور رکھتا ہے ٹھیک ہے اور جو یہ موڈول ہے یہ سیپریٹلی آپ کو خرید میں پڑتا ہے اور یہ بھی ہماری جو وی ٹیو ہے جو وی ٹیو انڈرکو میں اس کے ساتھ بھی یہ اٹیچ ہو کے دو کنٹرول دو جو ہے دو لوگ کو کنٹرول کر سکتا ہے ایک وی ٹیو سے ٹھیک ہے یہ آر ایس فور ایٹ فائیو بیسٹ موڈول ہے جس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے ڈور سینسر ہی انپوٹ ہوتی ہے ایکسٹ بٹن ہی انپوٹ ہوتی ہے الارم انپوٹ ڈور آن لاؤ کنٹرول ہوتا ہے تو آپ اس کو کنفیگر کر سکتے ہو بروزر سے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسا ویڈیو انٹرکوم یعنی وی ٹیو بات جاتا ہے تو ویڈیو کے اندر پہلے بھی یہ سپورٹ تھا تو یہ اس کے اندر بھی سپورٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے مینجمنٹ میتھڈ اس کے یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سٹینڈلون جو ایس بھی لگا کے بھی آپ ڈیوائس کے لاؤگز لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کا اپنا جو لوکل جیو آئی ہے اس پہ کنفیگریشن وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے ویب بروزر انٹرفیس بھی اس کا ڈیوائس کا آویلیبر ہے بہت کم جو ہے چھوٹے لیول کی ڈیوائس ہوتے ہیں جن کا اپنا ویب جیو آئی بیسٹ سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ پوری کنفیگریشن کر سکتے ہو اس کی ایکسس کنٹرول کی اس کے بعد جب سوفیئر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے سوفیئر ہیں ایک پیٹ سوفیئر ہے ڈی ایس ایس پرو جس کے اندر ہنڈرڈز آف ڈیوائس سنٹرلائز مینج کر سکتے ہیں ڈور کنفیگریشن یوزر مینجمنٹ ایکسس کنٹرول ٹائم اٹینڈنس جو ہے یہ آپ سنٹرلائز مینج کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر سمال میڈیوم اپلیگیشن میں ایک فری اپلیگیشن بھی دعویٰ دے رہے ہیں جس کا نام ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے سمارٹ پی ایس ایس لائن اس میں آپ جو ہے چو سٹھ کیمراز چو سٹھ ایکسس کنٹرول یا اٹینڈنس ڈیوائس اس میں فری آف کاؤس یوز کر سکتے ہیں اور م آفیلیبل ہے یہ ایڈ ہو سکتی ہے پی ٹو پی کے اوپر اس کے اندر انلاک ریبارڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے الارمز ریسیف کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ایک اور چیز جو نئی ایڈ کی گئی ہے وہ کہ ٹیمپریری پاس ورڈ ایشو کر سکتے ہیں اپنے کسی دسٹر کو یا کیسٹ کو تو وہ جو ہے ٹیمپریری اترین ڈوریشن کے لیے رہے گا وہ پاس ورڈ اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسیبل یا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا ٹیک ہے یہ ہے سمار بھی ایسے سلائٹ جو کہ ابھی بلکل لائٹ ویڈ جو ہے پلیٹ فارم ہم نے انٹرڈیوز کی ہے اپنے سمال میڈیوم بزنیس انٹرپرائز کے لیے اور اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے اندر ویڈیو سرویلنس ایکسس کنٹرول اور اٹنڈنس فنکشن جو ہے اویلیبل ہے جس میں چونسٹھ ڈیوائیسز جو ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں چونسٹھ ویڈیو چینلز یعنی کیمرا یا انویا چونسٹھ ہی ایکسس کنٹرول ٹائم اٹنڈن یا ڈورز جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں آپ ڈیوائیس مینجمنٹ کر سکتے ہیں پرسنل مینجمنٹ یوزر بنا سکتے ہیں ایکسس کنٹرول مینجمنٹ اٹنڈنس کی ریپورٹنگ ہے پھر الارم لینکیج بھی کر سکتے ہیں الارم لینکیج سے کیا مراد ہے کہ ایکسس کنٹرول جیسے ہی ٹرگر کرے کوئی بھی چیز تو کیمرہ وہاں کا لگا ہوا پاپ اپ ہو جائے تو یہ ایونٹ لینکیج میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس آفیر میں اس کے بعد موبائل ایب میں ہمارے پ ڈی ایم ایس ایب میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں لائیو اس کے کیمرے کا لائیو اور پلی بیک بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ فنکشن میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کا جو کیمرہ ہے وہ ایز آئی پی ڈیوائیس ڈی ویر یا این ویر میں آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آن ویف چینل بن جائے گا یہ ٹھیک ہے تو آپ اس کی ریکارڈنگ وغیرہ جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں ڈی ایم ایس 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 ایب اگر آپ یوز کر رہ ہے کہ کہ آپ کہیں سے بیٹھ کر کمانڈ اس کو دیں تو دور کھل جائے یہ بھی possible ہے ریال ٹائم ایونٹ ریپورٹنگ یہ بھی اس کے اندر سپورٹی کے اوپر اور ٹیمپریری پاسورٹ جو ہے آپ ویسٹر یا شورٹ ٹائم کوئی بھی اگر گیسٹ آتا ہے اب کا تو اس کو ایشو کر سکتے ہیں موبیل ایب سے کہیں پر بیٹھے بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اسے شیئر کر سکتے ہیں تو جب بھی ڈیوائیس پر جائے گا تو وہ پاسورٹ لگائے گا تو وہ کھل جائے گا تو یہ ہمارا ڈیوائز جو ہے پی ٹو پی سپورٹیڈ ہے اب اس کو ڈیوائز کو سمارٹ پی ایسے سلائیڈ میں یوز کر سکتے ہیں پی ٹو پی کے اوپر اور جو ہے اس کی ریپورٹنگ لے سکتے ہیں وہاں سے بھی پی ٹو پی سے بات خیال رکھیں گے جی ایم ٹی ٹائم کا کہ جی ایم ٹی ٹائم آپ کی ڈیوائز کا اور سوفیر کا سیم رہا چاہیے یہ کچھ ہماری ٹپالوجیز ہیں اگر آپ دیکھیں سینٹرل مینیجمنٹ میں آپ کو پتا ہے کیا کیا ڈیوائز لگتے ہیں ملٹیپل ہنڈرڈ آف ڈیوائز لگی ہوئے جیسے ریٹرز ہیں اس آئی اٹینڈنس ڈیوائز بھی ہیں ایکسس کنٹرول ڈیوائز بھی ہیں کنٹرولرز بھی ہیں اس کے بعد وی ٹی ایچ بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آئی پی کیمرہ بھی ہیں تو آپ ڈی ایس ایس پرو میں سینٹرلائز مینیجمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سمارٹ ڈی ایس ایس لائٹ جو کہ ہمارا سمال میڈیوم بزنس کے لیے ہم نے اس آفیر ڈیزائن کی ہے جس میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ کے جو ایکسس کی موڈولز ہیں وہ یوز کر سکتے ہو اٹینڈنس موڈول ڈیوائز یوز کر سکتے ہو ایکسس کنٹرول ڈیوائز یوز کر سکتے ہو 64 تک اور جو ہے ان کو کنیک کر کے آپ جس سمارٹ ڈی ایس سلائٹ میں مونیٹر کر سکتے ہو اور ان کی لاغز اور ریپورٹنگ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تیسرا موڈ جو ہے اس کے اندرہ ٹوبالوجی وہ ہے سٹینڈلون آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک اٹینڈنس جو ایکسس کنٹرول ڈیوائز ہے اس کے ساتھ ریڈر ہے اگر لاغ ہے ایکسٹ بٹن لگا ہویا اور سوچ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے وی ٹی ایچ لگائی بھی اور ڈی ایم ایس پہ پی ٹو پی پہ اس کو آن لائن کیا ہے تو کیا ہے کہ یہ پورا ایکسس کنٹرول جو ہے سٹینڈلون بن گیا آپ کا ٹھیک ہے کال ہوگی تو ادھر جائے گی آپ کی اس کے بعد جو فیس ہے وہ جو ہے ریڈر کے ساتھ ایکسٹر ریڈر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ایک ریڈر بھی آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں دور لاغ ان لوگ ہو جائے گا اور اگر جو ایکسٹ سائیڈ ہے وہ ایکسٹ بٹن کے ذریعے جو ہے اس ٹی وائس کے ساتھ نیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تین طرح کی جو ہے اس کی ٹپالوجیز آپ کی سامنے آئے ہیں ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے مطلب کہ اگر آپ کام کرنے والے تو آپ کو ایزی ہے سمجھنا یہ ڈائیگرام کو اور اپنے کسٹمئر کو آپ ایسیلی دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس کا احرار کی ہوگی کام کرنے کی اس کی یہ ٹپالوجی ہوگی اپلیگیشن سنیریوز کی بات کریں تو آفیسز بیلڈنگز میں جہاں پر اٹینجنز ضرورت ہے ایکسس کنٹرول ضرورت ہے وہاں پر یوز کر سکتے ہیں گیلریز ہیں سکولز ہیں فیکٹریز ہیں بہت ساری اپلیگیشنز میں پاکستان میں بھی یہاں پر یوٹلائز ہو سکتی ہیں اور اس میں کافی پوٹینشل بزنس ابھی مارکٹ میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے پروڈیکٹ لیول پر بات کریں تو ہمارے جو موڈلز ہیں اس کے اندر جو ہے یہ وای فائی ڈیوائیس ہے ریکارڈز اس کے اندر جو سیلف بیلٹ ان ریکارڈز ہے تین لاکھ ریکارڈز یہ سیف کر سکتی ہے ڈیوائیس فنگر پرنٹ پانچ ہزار پانچ ہزار کارڈ تین ہزار فیسز سکرین کا سائز 4.3 اور یہ ایکسس کنٹرولر ہے ٹیک ہے اور اس کے ساتھ جو سوفیئر یوز کر سکتے ہیں ڈی ایس ایس او یا سمارٹ ڈی ایس ایس لائٹ پاور اڈاپٹر ہوتا ہے اس کی ایسیسریز میں یہ پی ہوئی بیز نہیں ہوتی والوں بریکٹ بھی اس کے اندر افیلیبل ہے ٹیک ہے بڑی ایلیگنٹ ڈیزائن ہے بہت تھوڑی جگہ لیتا ہے انسٹولیشن کے لیے ٹیک ہے پھر اسی کے ساتھ ایک اور موڈل ہے بتیس تیرہ ای ڈیش ڈیو بتیس چودہ اور بتیس تیرہ میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ اس میں فنگر پرنٹ نہیں ہے اس میں پانچ ہزار فنگر پرنٹ تھے بتیس تیرہ میں فنگر پرنٹ ہے ہی نہیں ٹیک ہے باقی سارے فنکشن وہی ہیں سیم ایس 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 ہے اس کے بعد جو اگلی ڈیوائس ہے وہ ہے اس کے اندر صرف اور صرف دو ہزار فیسز ہیں اس میں نہ کارڈ ہے نہ فنگر پرنٹ ہے دو ہزار فیسز ہیں اور تین لاکھ جو ہے اس کے اندر ریکارڈ ہیں اور اس کے اندر وای فائی ڈیوائس میں نہیں ہے اور دور کنٹرول ہے ڈی ایس ایس پو اور سمارٹ بی ایس ایس کے ساتھ یہ سپورٹ ہے لاسٹ بلٹ نورلیسٹ ایک موڈل ہے اے ایس اے یہ سٹینڈلون ٹائم اینڈ اٹینڈنس مشین ہے دو ہزار فیسز ہیں اس میں فور پنٹ تری انچ ہے اس میں نہ کارڈ ہے نہ فنگر پرنٹ ہے تین لاکھ اس کے اندر لاغز ہیں وای فائی اس کے اندر ہے لیکن اس کے اندر دور کنٹرولر نہیں ہے یعنی آپ کہیں پر آفیس کے اندر یوز کر سکتے ہیں جہاں پر بندہ آیا اور اٹینڈنس مارک کرتے ہیں تو یہ سٹینڈلون اٹینڈنس ہے اس کے ساتھ سوفیر اگر آپ نہ بھی لگائیں تو چل جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہماری جو ہے تیکٹ سریز کی سمال میڈیم کی جو ڈیوائسز ہیں وہ ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی ڈیوائس پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے انڈی کو آج ہی اپنے انڈی سے رابطہ کریں اور اپنے آرڈر پری بک کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ٹائملی یہ ڈیوائس اویلیبل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ فور جوائنگ دیس ٹریننگ اور اب جو ہے کیو آر کوڈ جو ہے آپ کی سکرین کے اوپر ہیں آپ جو ہے کیو آر کوڈ کو سکین کریں ڈی ایج پارٹنر ایپ کے ذریعے اگر آپ پارٹنر ایپ یوز نہیں کر رہے تو پلیز گوگل سٹور سے آپ ڈی ایج پارٹنر ایپ کو جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں انسٹال کریں سائن اپ کریں اور اس کے بعد دعویٰ کی ٹیم اس کو ویریفائی کریں گے اکاؤنٹ کو اس کے بعد جو ہے آپ پروڈکٹ سکین کر کے پروڈکٹ کے پوائنٹس جو ہے وہ پٹے کر سکتے ہیں اور اندہینڈ جیس کیش کے ذریعے آپ ریڈیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ٹریننگ کی اٹیننس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کیو آر کوڈ کو آپ جو ہے سکین کر لیں جلدی جلدی اس کو سکین کر لیں اور جو ہے آپ کے اٹیننس مارک ہو جائے گی اس میں کوئی پویسٹن ہو کسی کا تو آپ جو ہے اپنے کمنٹ باکس کے اندر جو ہے یوٹیوب کے اوپر کمنٹ باکس کے اندر فیس بک میں جو کمنٹس ہیں اس ویڈیو کے اندر وہ جو ہے آپ وہاں پر بھیجتے جائیں تو ہم جو ہے آپ کو انسر جو ہے ایس اون ایس پوسیبل اس کا بھیج دیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کوئی چیز جو ہے آہ آہ پوچھنی ہے اس کی ڈیوائس کے حوالے سے اویلیپیلٹی کے حوالے سے یا آپ کو نہیں مل رہی تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں میں اپنا ای میل ٹائپ کر دیتا ہوں یہ میرا ای میل آئی ڈی ہے یہ سمال میں ہے ٹھیک ہے اس میں ای میل آئی ڈی آپ مجھے اپنی کیوریز بھیج سکتے ہیں کوئی پویسٹن ہو وہ بھی آپ مجھے بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس سونے اس پوسیبل آپ کو جواب دے دوں گا thank you so much for joining thank you for your attendance and be ready for face to convenient future thank you جزاکاللہ انشاءاللہ next time تک کے لئے اجازت دیجئے اور امید کرتا ہوں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے next time انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوں گے thank you till then اللہ حافظ